بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو گرین جوپ سو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیر ڈیپارٹمنٹ کی چینل سے نئی بھی کینسز کے ناؤ سمیٹ کر دی گئی ہے سو اگر آپ ان کی تفصیلات کو چاہنا چاہتے ہو اور اپلائی کرنا چاہتے ہو اپلیکیشن فارم وغیرہ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ نے سب سے پہلے گوگل پر آج جانا ہے گوگل پر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر ہماری ویب سائٹ کا جو نام ہے وہ ٹائپ کر لینا ہے گرین جی آر ڈبلی این گرین جیو بی ایس جوپس نائن ڈاٹ کم سمپل آپ نے گرین جوپس نائن ڈاٹ کم ٹائپ کر کے سرچ کر لینا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے یہاں پر جو فرس نمبر پر ویب سائٹ ہوگی آپ نے اسی ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے اس کے علاوہ اس ویب سائٹ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا کلک کر کے اس پوسٹ کو اپن کر لینا ہے فرنچ یہاں پر ان کے مکمل تفصیلات آپ کو دیکھ رہے ہیں ملے گی کس ڈسٹر کے لیے کتری ویکنسز ہیں یہ بھی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کو ملے گی اپلیکیشن فارم بھی یہاں پر آپ کو دیکھ رہے ہیں کو مل جائے گا یہاں پر ان کی ڈیٹیلز لکھ ہوئے ہیں جن میں لیٹسٹ اپڈیٹ تیس مائی ہے اور جو اپلائی کرنی کی آخری طریقہ وہ گیارہ جون اپلائی کر لینا ہے اب بات کر لیں تے ڈیٹیلز کی تو ان میں سب سے پہلے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی پوسٹ ہے اس کے لیے آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے جونئر ٹیکنیشن کی پوسٹ ہے اس کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے میڈ وائف کی پوسٹ ہے اس کے لیے میٹرک ہونی چاہیے اب کس ڈسٹر کے لیے کتنی بھی کہن سیدھا وہ یہاں پر لکھی ہوئے ہیں جن میں ڈسٹرک اٹک کی بات کی جئے تو جونئر ٹیکنیشن کی باعث ہے اور اس کے بعد ال ایچ وی میڈ وائف کی جو ہے وہ باعث ہیں اور اس کے لیے ڈی ای اوز کی جو ہیں یعنی کہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جو ہے وہ باعث کی کہن سیدھا ہے سو اس طرح یہاں پر تمام ڈسٹرک نام وغیرہ لکھی ہوئے ہیں جن میں بہاول نگر بہاولپور بھکر چکوال جنیور ڈیجی خان فیصلہ آباد گجرانوالا گجرات حافظ آباد جھنگ جیلم قصور خوشاب خانے وال لاہور لیہ لوترا اس کے بعد ایم بی دین ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم یہ والی ملتان مظفرگر یہاں پر تمام جو ڈسٹرک زین کے نام لکھی ہوئے آپ جس ڈسٹرک سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ڈسٹرک میں کتنی ویکنسیز ہیں کس پورٹ کی کتنی ویکنسیز ہیں سو اگر آپ پورا کرتے ہو اور اگر آپ اس میں ایلیجی پر ہو سو دین آپ بات کر لیتے ہیں کہ پلائے کیسے کہنا سو یہاں پر لکھو کہ دا اپلیکیشنز آلانگ وید سی وی سری پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز اینڈ اٹیسٹڈ کوپیز آف آل ایڈوکیشنل اینڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس سو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں آپ کے جتنوں بھی ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور ان اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس کو جو اپنے ایک ہارڈ کاپی کو جو ہے وہ بائی ہینڈ جو ہے وہ اپنے اپنی اپلیکیشن کو جو ہے وہ سامیٹ کروانا ہے اپنی سی وی کو سامیٹ کروانا ہے کس آہ یعنی کہ آہ ایڈریس پر سامیٹ کروانا ہے وہ ایڈریس یہاں پر منچن کیا گیا ہے پرائمری اینڈ سیکرٹری ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ پنچاب لاہور ٹھیک ہے سکیل آف رینس اگر نیچے آجائے تو یہاں پر جو انکو افیشل ایڈ ہے جو ایڈوٹائسمنٹ ہے وہ بھی یہاں پر اپلوڈ کیا گیا ہے اور اس میں بھی جو وہ تمام تار انفرمیشن دے گئی اور بتایا گیا کہ جو ایڈریس وغیرہ وہ بھی یہاں پر دیا گیا ہے ٹھیک ہے